اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ سعادت ادا پڑھائی کہ ہم سب مزید اقصہ کے اندر اس وقت موجود ہیں اور ہمیں اللہ کے فضل سے رہجت کی نماز پڑھی اور فضل کی نماز جمعات میں ساتھ پڑھی اور یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے مسلمانوں کا مزید اقصہ سے کیا تعلق ہے یہ ہر مسلمان کو پتا ہونا چاہیے لیکن مزید اقصہ فلسطی اور مزید اقصہ مسلمانوں کے لئے کیا اہمیت رکھتا ہے اور جب تک ہمیں یہ اس بات کا علم نہیں ہوگا تو اس وقت تک ہم نہ مزید اقصہ کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں اور نہ ہی ہمارے ندیگ جو ہے اس جگہ کی کوئی حققت ہوگی کوئی عزت ہوگی تو ہمارا جو یہ ٹرپ ہوگا اس ٹرپ میں اور مزید اقصہ کو سمجھنے کے لئے سب سے پہلے ہمیں حضرت دعوت علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی اسری کا پتہ ہونے سے سب سے پہلے ہمیں حضرت دعوت علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ان کا کیونکہ یہود جو ہیں جو ہر اسرائیل ہیں وہ کس کے ماننے والے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پوری اسری کا پتہ ہونے چاہیے حضرت دعوت حضرت سلیمان علیہ السلام کی اسری کا پتہ ہونے چاہیے اور پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اس طرح سے کیا تعلق ہے اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ سے پہلے جو ہے وہ حضرت زکریہ علیہ السلام اور حضرت جہایہ علیہ السلام یہ حضرات ہیں جن کو ہم فوکس کریں گے اور ان کا تعلق اس جگہ کے ساتھ جو ہے وہ بڑا خاص ہے اور مسلمانوں کا اسپیشلی جو تعلق ہے آج پھر دنیا کے اندر جو یہود اور مسلمانوں کا جو جھگڑا ہے وہ یہ ہے یہود کہتے ہیں کہ یہ مزید اقصہ ہے ملسکی یہ خاص طور پر بیتر مقدس یا مزید اقصہ یہ اس پہ وہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ ہمارہ ہے اور یہ ہمارہ قبلہ ہے اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو آیا وہ ایک کینپل بنایا تھا تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا بنائی تھی مزید بنایا تو اس پہ انشاءاللہ میں تمہیں سی بات کروں گا سب سے پہلے تو ہمیں اس بات سمجھنا ہے کہ اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مقدس سفر کروایا گا جو سفر مہراج ہے اس کو عصرہ و مہراج کہا جاتا ہے اور وہ سفر شروع ہوا بقت المقرمہ سے زمینی سفر شروع ہوا بقت المقرمہ سے مزید اقصہ اور یہاں سے بیت المقدس سے آسمانوں کا سفر شروع ہوا جس کو مہراج کہتے ہیں اور وہ کس جگہ سے ہوا وہ کس جگہ سے اور اس لئے مسلمانوں کے نزدیک یہ جگہ بہت ہی اہمیت کیا ہمیں ہے کیونکہ ہم کتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر مہراج یہاں سے ہوا اور اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سید الانبیاء سردار الانبیاء کا جو خطاب ادا کرنایا اور آپ نے جو امامت کی انبیاء کی وہ کہاں پہ کی تھی یہاں پہ ہی ہوئی ہے لہذا اس وجہ سے ہم مسلمانوں کے لئے یہ مقدس دریم جگہ ہے سب سے پہلے نمبر پہ بیت اللہ ہے دوسرے نمبر پہ مسجد نبی ہے دوسرے نمبر پہ مسجد بقصہ ہے صحابہ اکرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ سب سے پہلے دنیا کے اندر زمین کے اوپر سب سے پہلا گھر اللہ تعالیٰ نے کون سا بنایا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت ورمایا بیت اللہ کیا بنایا بیت اللہ سب سے پہلا گھر جو ہے وہ بیت اللہ بنا اور اس کے بعد صحابہ نے مجھے یا رسول اللہ دوسرے نمبر پہ تو آپ نے فرمایا دوسرے نمبر پہ مسجد اقصہ بیت المقدس بیت المقدس اور صحابہ نے مجھے یا رسول اللہ ان دونوں کے درمیان کتنا وقفہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت ورمایا چالیس سال کتنا سا ہے چالیس سال تو پہلا بیت اللہ ہو گیا دوسرا مقدس ترین گھر کونسا ہو گیا بیت المقدس ہو گیا اور مزید نبی کو مدینہ منورہ کو حرم کا درجہ کم ملا جب نبی گریم صلی اللہ علیہ وسلم عجرت کر کے مکہ سے مدینہ منورہ تشریف دے گئے تو لہذا سب سے پہلا مقدس ترین گھر کونسا ہے بیت اللہ دوسرا مزید نبی تیسرا مزید مقصہ اور وہاں پہ بیت اللہ میں ایک نماز پڑھیں ایک لاکھ نمازوں کا سباب ملتا ہے مزید نبی میں ایک نماز پڑھیں ایک حدیث میں پچاس آزار نمازوں کا سباب ایک حدیث میں پانسو نمازوں کا سباب اور مزید اقصہ کے اندر ایک نماز پڑھنے کا سباب جو ہے وہ ایک روایت میں آتا ہے ایک آزار نمازوں کا سباب ملتا ہے ایک میں آتا ہے کہ پانسو نمازوں کا سباب ملتا ہے تو ماشاءاللہ یہ ایک تی مقدس ترین گلتا ہے تو اب ہم ہمارے لیے سب سے اہم بات کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے محراج پہ تشریف لے گئے تھے چاہ میں تھوڑا سا آپ حضرات کو ابھی اس کا بتاتا ہوں پھر کورا دن ہم بتاتے رہیں گے مختلف جگہوں پہ تو یہ جس جگہ پہ ابھی ہم موجود ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نوم سن پندرہ ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقوائش تھی کہ جب آپ محراج پہ آئے تھے اور محراج کا واقعہ کب ہوا ہے جب آپ کا سفر دائف کا سفر ہوا اس دائف کے سفر میں آپ کے اوپر بہت تشدد کیا گیا تھا دائف کے لوگوں نے آپ کو بہت پریشان کیا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کے لیے اللہ رب العزت نے آپ کو اپنے پاس بلائے اور یہ سفر کب ہوا ہے یہ ہجرت یعنی ہجرت سے تقریباً تو سترہ مہینے پہلے سترہ مہینے پہلے یہ سفر آپ کا محراج پہ ہوا ہے تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محراج پہ آئے تو محراج پہ آنے کے بعد جب آپ نے محراج اقصہ کو زیارت کی اور آپ حضرات کے اندرے ہیں کہ کفار نے آپ سے سوالات پوچھے تھے کہ بھئی وہ بتاؤ کہ اگر آپ ایک رات میں ہو کے آئے ہیں تو وہ جگہ کیسی ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد پر باتے ہیں کہ میرے سامنے اللہ تعالیٰ کے سارے پردے ہدا دی اور میں محراج اقصہ کو دیکھ رہا تھا اور میں نے بتایا فلا جگہ چھڑکی ہے فلا جگہ دروادہ ہے فلا جگہ یہ ہے کیونکہ جو مشرقی تھے وہ سفر کیا کرتے تھے شام کی طرف بلاد شام کی طرف سفر کرتے تھے لیلہ بھی قریش لیلہ بھی انہوں نے تشیدائی وصحیف بل یعبدو رب عادل بی تو وہ اکثر ان میں سے انہوں نے یہ سفر کیا باتا ان کو یہ پتا تھا تو جہادہ انہوں نے کہا بلکل یہ تو وہاں کا سفر کر کے آئے ہیں مثال کے طور پر ابھی آپ جب واپس جائیں گے آپ سے اگر کوئی پوچھے بھئی مزید اقصہ کیسی ہے تو آپ بتائیں گے بھئی مزید اقصہ ایسی ہے یہ ہے یہ ہے تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا امتوں پہ آنے کی تو اس کے بعد صحابہ کے اندر ایک شوق پیدا ہو گیا اور صحابہ کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوا کہ بھئی ہمیں بھی مزید اقصہ جانا چاہئے اللذہ بارکنا اولو جہاں پر اللہ تعالی نے بھرکتیں رکھی ہیں اور جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام کی امامت کر بھائی تو وہ کتنی مقدس ترین جگہ ہوگی تو سارے صحابہ کی فائش تھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی فائش تھی کہ یہاں پہ مسلمانوں کی حکومت ہو اور مسلمان اللہ تعالیٰ ان کو غالب کرے تو سن پنرہ ہجری کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کے دور کے اور اس سے پہلے جنگ یرموک ہو چکی تھی جنگ یرموک کا آپ ادرات نے سنی جنگ یرموک ہو چکی تھی اور تھوڑے سے بلاد شام جو ہے وہ فتح ہو چکے تھے حضرت عمیر فعاویہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت بحاظ بن جبل حضرت عبیدہ بن جرہ یہ سارے حضرات حضرت نالی جن جلید اللہ تعالیٰ نے یہاں پہنچ چکے تھے اور کنوں نے اس جگہ کا جو ہے محاصرہ کر لیا اور محاصرہ جو ہے وہ تقریباً ایک مہینے تک دو مہینے تک محاصرہ رہا تو یہاں کی جو جو اس وقت کے جو بادری تھے یا یہاں کا جو قرآن تھا اب انہوں نے دیکھا کہ بھئی ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ کیا کریں مزاک راتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر تو یہ وہی جماعت ہے یہ وہی شخص ہے کہ جس کی رسانیاں ہماری کتابوں میں لکھی ہیں تو پھر تو ہم بغیر لڑے اس جگہ کی چابیاں ان کے حوالے کرتے ہیں اگر نہیں تو پھر ہم کیا کریں گے ان سے جنگ کریں گے تو انہوں نے خط لکھا اور ان کو حضرت عبیدہ بن جرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایجبت کے حدر تو وہاں پر ان کو خط لکھا کہ بھئی ہمیں آپ کے امیل سے ملنا چاہے تو حضرت عبیدہ بن جرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے ایجبت سے آئے اور آ کر یہاں کے جو بڑے بڑے پادری تھے ان سے ملاقات کے لئے تو انہوں نے جب حضرت عبیدہ بن جرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو انہوں نے کہا نہیں یہ وہ شخص نہیں ہے جس کا تذکرہ ہماری کتابوں میں تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو حضرت عبیدہ بن جرار بھی سمجھ گئے کہا کہ بھئی میں مسلمانوں کا اس جماعت کا امیر ہوں لیکن مسلمانوں کا خلیفہ تو مدینہ منورہ میں رہتا ہے تو کہا نہیں وہ جو مسلمانوں کا خلیفہ ہے اس کو بلاو یہاں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے بلایا گیا اور انشاءاللہ بھی ہم جائیں گے جبل مکبر پہ یہاں پہ اس بہاڑی کا حضرت عمر نے کھڑے ہو کے اعلان کیا تھا وہ میں وہاں سے بتا رہا ہوں گا ٹھیک ہے مختصرا بتا رہا ہوں میں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں تشریف لائے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ شرط کیا تھی انہوں نے کیا دیکھنا تھا نشانیاں کیا دیکھنی تھی کہ اپنی ساری جو خواتین تھی جو پوری اس کو ایلیا کہا جاتا تھا اس وقت ایلیا اور قرآن میں کنعان عرض مقدسہ اور اس کو اپنی ساری خوبصورت جتنی بھی لڑکیاں تھی اور کہا کہ یہ اگر جماعت داخل ہو اور یہ ادھر ادھر دیکھیں عورتوں کو غور سے دیکھنا شروع کر دیں تو پھر ہم ان سے لڑائی کریں گے یہ جو جماعت نہیں ہے اور اگر ان کی نگاہیں نیچی رہیں تو ہم ان سے لڑے بغیر جو ہے چابیان کے حوالے کریں گے اور ان کا جو امیر ہے وہ خود بہت سادہ آدمی ہوگا اور اس نے جو ہے وہ غلام کی سواری کو پکڑا ہوا ہوگا عرض عمر رضی اللہ جب آئے کہ آپ کوئی بہت بڑا لشکر لے کے نہیں آئے تھے آپ کوئی چوڑی سے جماعت اور آپ کا وہ غلام تھا ساد تو طریقے کار کیا تھا کہ آدھا سفر وہ سواری پہ بیٹھتی کرتا تھا آدھا سفر حض عمر کرتے تھے تو جب داخلے کی باری آئی تو غلام کی باری تھی اُکر سواری پہ اٹھنی پہ بیٹھا باتا وہ اور حض عمر نے اس کی نقیز ہوئی تو تو اس طرح سے حضرت عمر داخل ہوئے ہیں اور داخل ہونے کے بعد یہ مسلمانوں کا پہلا یعنی کاخلہ تھا سن پندرہ ہجنی کیا ٹھیک ہے اچھا اب یہ ہے کہ حضرت عمر جب آئے تو حضرت عمر رضی اللہ نے اس پوری جگہ کے ویزٹ کیا اور میں ابھی مختصرا بتا رہوں پھر یہ تفصیل سے بتاؤں گا جب حضرت عمر کی ہم مزید میں جائیں تو انہوں نے آ کے پھر اس مزید کو مزید عمر کہتے ہیں عمر رضی اللہ سے مسلمانوں کا ایک دور شروع اچھا اب چلتے 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 یہ جو آپ قبط سخرا دیکھ رہے ہیں جب ہم باہر جاتے ہیں یہاں سے ہم باہر جائیں گی تو آپ نے دیکھ رہے ہیں گولڈن ایک ڈوم ہے اس کو قبط سخرا کہتے ہیں قبط کہتے ہیں عربی زمان میں ڈوم کو اور سخرا کہتے ہیں چٹان کو اور اس کے اندر ایک چٹان ہے جس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قرد میں مبارک رکھے دے اور آپ کا سفر میراج پہ ہوا رہا ہے تو وہ چٹان اس کے اندر ہے اور اس کو بند گیا ہے اور وہ انشاءاللہ ادوپر کے ٹائم پہ کھلتی ہے تو کل جب ہم آئیں گے جمعہ میں انشاءاللہ تو یہ وہ کھلی بھی ہوگی تو کل ہم اس کی زیارت کریں گے ابھی وہ بند ہے ٹھیک ہے تو یہ جو جگہ جو گولٹنٹ ڈو میں یہ جو جگہ کس نے بنائی ہے عبد الملک بن مربان تھا مسلمانوں کا یہ خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے سارے چار مہینے تک پھر حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے بعد کون بنے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد کون بادشاہ بنا یزید بن مابیہ پھر یزید کے بعد کون خلیفہ بنا مسلمانوں کا بادشاہ بنا مابیہ بن یزید اس کا نام کیا تھا مابیہ اپنی دادا کے نام اور پھر انہوں نے کیا کیا کہ جامعہ مزید دمشق کے اندر پیٹ کر دو انہوں نے خطبہ دیا اور کہا کہ میرے والد سے بہت بڑا دنا ہوا جرم ہوا کہ انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر بایا اور وہ کافی دیر تک ہوتے رہے اور بہت ینگ تھے ان کی عمر کوئی اٹھارہ انیس سال اور وہ رہتے رہے ہیں انہوں نے کہا بھئی ایسی خلافت مجھے نہیں چاہیے کہ جس کی وجہ سے اتنی نفرت جو ہے وہ پورے عالم اسلام پہ پھیل گئی اور لوگ ہم سے نفرت کرتے ہیں تو انہوں نے اس وقت پوراں ایسے خطبہ دیتے بھی صفحہ دے دیا تو ان کی والدہ بیٹھی تھی سارے لوگ بیٹھے تھے پورا مجمع تھا اور انہوں نے اس کو روکنے کی کوشش کی تو ان کے جو ایک اپنا مامو جو تھے ان کا نام تھا مروان کیا نام تھا مروان بن حکم وہ وہاں بیٹھے تھے اور لہذا اب ان کے بعد کس کو خلیفہ بنا لیے گیا حضرت مروان مروان کو اور مروان کے بعد جو ہے اس کا جو خلیفہ بنے عبد الملک بن مروان عبد الملک ان کے دو بیٹے خلیفہ بنے عبد الملک بن مروان اور سلمان بن عبد الملک تو عبد الملک بن مروان جو ہے وہ تو اس نے یہ جو آپ کو گولڈن ڈوم نظر آ رہا ہے نا تو اس نے یہ تعمیر کروایا یہ اس کی خواہش تھی کہ بھئی یہ تعمیر کروایا جائے تو یہ اس نے تعمیر کروایا پہاڑی کے اوپر ایک جو بنا دیا کبہ بنایا اور یہ جو گولڈن گولڈن آپ کو نظر آ رہا ہے نا یہ گولڈن جو ہے یہ شاہ حسین جو جو جارڈن کے جو کنگ تھے یہ شاہ اللہ کے والد انہوں نے اس کو جو ہے وہ گولڈن کروایا یہ دو سو کلو سونا اس کے پر چڑھایا اور دو سو کلو سونا چڑھانے کے بعد ہی گولڈن ہو گیا لیکن اس سے پہلے یہ بھی گریہ تھا جیسے یہاں کا یہ بھی گریہ تھا تو یہ اس جگہ کے اندر یہ جو بیت المقدس ہے بیت المقدس ایک مسجد کا نام نہیں ہے بیت المقدس پانچ مسجدوں کا نام ہے اس جگہ کے اندر کتنی مسجدیں ہیں اس جگہ کے اندر پانچ مسجدیں ہیں اور اس کے چار منارے ہیں اور اس کے بڑھرا دروازیں ہیں اور اسی طریقے سے اس کے جو ہے وہ چار منارے پندرہ دروازے چھپیس چبوترے ہیں یہ جو آپ کو چبوترے نظر آتے ہیں اور قبے یہ میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں آپ کے ذہنوں میں انشاءاللہ تو ایسا بیٹھے گا ابھی تھوڑے دلوں میں اور بیٹھ جائے گا میں اور بتاؤں گا تو کتنے ہیں یہ مزید اقصہ جو ہے پورا کمپاؤنٹ بتیس اکڑ کے اوپر ہے ایک لاکھ چمالیس ہزار مربع میٹر کے اوپر ہے بتیس اکڑ کے اوپر یہ پورا بتیس اکڑ اور اس کے اندر کبلی مزیدیں ہیں باج مزیدیں ہیں سب سے پہلی مزید ہے جس کو ہم بیٹھے میں مزید قبلی کہتے ہیں اور مزید عمر کہتے ہیں جہاں بیٹھے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں مزید قبلی اس لئے کہتے ہیں کہ یہ قبلہ اول تھا نا اس وجہ سے اس کو مزید قبلی کہتے ہیں اور مزید عمر کہتے ہیں اس کے دو نام ہیں مزید قبلی اور مزید عمر اور پھر دوسری مسجد مسجد قبط السخرا جو گولڈن ٹوم ہے اس کو کہتے ہیں مسجد قبط السخرا اور پھر اس کے نیچے الکسہ قدیم ہے ایک مسجد ہے جس کا نام ہے اور پھر اس کے اس طرف ایک مسجد ہے جس کا نام ہے مسجد مروانی چار مسجد ہوگی پھر میری لیف سائٹ کے اوپر مسجد البراق ہے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سواری براق کو بارا تو کتنی مسجد ہوگی پانچ مسجدیں ہوگی ہیں اس کے پندرہ دروادے ہیں اور چار منارے ہیں اور دس قبط ہیں اور چھپیس چبوتر ہیں ابھی ہم جاتے رہے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ چبوتر نظر آئیں گے آپ کو قبط نظر آئیں گے اور یہ جو بھار ابھی ہم آئے تھے اولڈ سٹی میں آئے یہ اولڈ سٹی ہے الحلی القدیم قرآنہ محلہ اور یہ جو آپ کو باہر دیوار نظر آ رہی ہے جو پوری دیوار ہے یہ دیوار سلطان عبدالحمید جو آخری آٹمان سلطان تھا اس نے اس کو تعمیر کروایا یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے تو یہ دیوار اور اس دیوار کے اندر چار قوارٹر ہیں ایک مسلم قوارٹر ہے جہاں سے آئے تو اس کو کہہ کہتے ہیں مسلم قوارٹر اسی طرح سے لیپ سائٹ کے اوپر جوئیش قوارٹر ہے جہاں پر بیلنگ بول ہے وہ جوئیش قوارٹر ہے اسی طرح سے جہاں پر چرچ ہے وہ کرسچن قوارٹر ہے اسی طرح سے آرمینین قوارٹر تو چار محلے ہیں اس کے اندر کپاؤنڈ کے اندر کتنے محلے ہیں چار قوارٹر ہیں مسلم قوارٹر کرسچن قوارٹر جوئیش قوارٹر اور آرمینین قوارٹر ٹھیک ہے تو یہ چار محلے اس کے اندر ہیں تو باقی آج کے لیے کیونکہ تھوڑا سا اتنا ہی ہے کیونکہ ابھی ہم نے مزید آج جو ہم نے جانا ہے سب سے پہلے ہمارا سفر شروع ہوگا ہم جائیں گے جبل مکبر پہ وہاں پہ میں تھوڑا سا بتا دوں گا آپ کو ہمارا گائیٹ بھی بتائے گا پھر اس کے بعد ہم نے جانا ہے مزید ابراہیم جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مدار ہے حضرت اسحاق علیہ السلام کا حضرت یعقوب علیہ السلام کا حضرت یوسف علیہ السلام کا ان سب حضرات کے مدار ہیں وہاں پہ اور وہ محلہ ہے اس کو الخلیج گا جاتا ہے عبرون عبرون یا الخلیج وہاں جائیں گے پھر اس کے بعد ہم حضرت یوسف علیہ السلام کے مقام پر جائیں گے پھر اس کے بعد ہم حضرت یوسف علیہ السلام کے مقام پر جائیں گے اور اس طرح ہمارا دل مکمر ہوگا ہم شام کو تین چار چار پانچ بجے تک جو ہے واپس آئیں گے ٹھیک ہے تو اب جہاں جہاں جائیں گے حضرت ابراہیم کے مقام پر جائیں گے تو وہاں پہ حضرت ابراہیم کی بات کریں گے ٹھیک ہے کہ حضرت ابراہیم کا کیا تعلق ہے حضر اینس کے مقام پہ جائیں گے تو حضر اینس کے حوالے سے بات کریں گے حضر ایس کے مقام پہ جائیں گے تو حضر ایس کے حوالے سے بات کریں گے اور اسی طرح سے جبل عکب可愛 누�ربے اور حضر عمر کے حوالے سے بات کرنے گے ٹھیک ہے تو ابھی آپ وزرات کے ذہن میں موٹا موٹا کیا آگیا آقا بنا کچھ ابھی انتحال ہو رہا ہے جس جگہ ہم بیٹھیں اس جگہ کا کیا نام ہے اس مزید کا کیا نام ہے مزید اکسہ ایک مزید کا نام نہیں ہے ساری مزیدوں کا نام کیونکہ جوئیش کیا پروپوگنڈا کرتے ہیں اور بہت سارے مسلمانوں کو یہ بات پتہ نہیں ہے وہ جب ہم بات کریں گے ابھی آپ تصویر لگائیں گے قوبت سکرہ کی تو وہ کہیں گے یہ تو یہودیوں کا کبلہ ہے یا کہیں گے یہودیوں کا کبلہ تم نے یہودیوں کی تصویر لگائی گیا تو یہ بات آپ سمجھیں کہ یہ پورا کماؤں یہ پوری پانچ مزید اکسہ ہیں اور اکسہ کا مطلب کیا ہوتا ہے دھور کی مزید دھور کی مزید اس کو بیت المقدس عرض مقدسہ کہا جاتا ہے تو جس مزید میں بیٹھے ہیں اس مزید کیا نام ہے مزید عمر اور جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے تھے تو انہوں نے آ کر یہاں پر گنگ پڑا ہوا تھا اور یہاں پر جو ہے وہ پورا کچھرہ ڈالتے تھے تو انہوں نے اپنے ساتھ ایک جو یہودی علماء تھے مسلمان ہو چکے تو ان کو لے کے آئے تھے اور ان سے پوچھا کہ بھئی بتاؤ کہ وہ جگہ کہاں آئے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی امامت کی تو ان کو بتایا گیا کہ وہاں میں ابھی کل انشاءاللہ آپ کو بطل نبی دکھاؤں گا جہاں سے انہوں نے امامت کی تھی تو وہ کیونکہ پہاڑی کے ساتھ تھا تو حضرت عمر نے کہا کہ اگر مزید بنائیں گے تو وہ پہاڑی سامنے ہیں تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ ہم مسلمان کس کی عبادت کر رہے ہیں مزید کی عبادت کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا مزید آگے بناتے ہیں تاکہ ہماری کمر جو ہے وہ اس پہاڑی کی طرف پہ پیچھے چلی گئی اور مزید آگے ہوگی تو اس لئے حضرت عمر نے پھر یہاں پر مزید کو تعمیر کیا تو ٹھیک ہے اور کچھ اور بات آپ حضرت کے ذہن میں ہوگی تو انشاءاللہ وہ بھی بتاؤں گا کیونکہ ابھی ہمارے پاس ٹائم کم ہے اور ابھی آپ حضرت نے جانا ہے ناشتہ کرنا ہے ناشتہ کر کے آپ نے آدھا ہے گھنٹہ جو بھی آرام کرنا ہے کریں اور ٹیس نو بجے جو ہے نا ایکزیکٹلی نو بجے آپ حضرت نے نیچے آنا ہے کیونکہ اگر نو بجے سے آپ لوگ لیٹ ہوں گے